بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دس کام کرنے سے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے یعنی جو انسان اپنے گھر میں یہ دس کام کرتا ہے تو اس کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں بے رونکی اور لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو پیارے دوستوں آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان دس کاموں میں سے کسی نہ کسی کو کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان دس کاموں کو کبھی نہ کرے ورنہ آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا اور آپ روزی روٹی نہ ملنے سے پریشان ہو جاؤ گے تو دوستوں یہ دس کام کون سے ہے ان کو جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل طریقہ سنت پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشنز آل پر رکھ دے تاکہ آپ کو ایسے ہی کوئی بھی نے اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو نمبر ایک اندھیرے میں کھانا کھانا پیارے دوستوں اندھیرے میں کھانا کھانے سے گھر کے اندر بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یاد رکھنا اندھیرے میں کھانا کھانا کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کا کام ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اندھیرے میں کھانا کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے کے اندر کوئی چیز آ کر گر جائے جو پورے کھانے کو خراب اور برباد کر دے جس کی وجہ سے اس کو کھانا فیک نہ پڑے اور اس کا کھانا برباد ہو جائے تو پیارے دوستوں یہ یاد رکھنا جس گھر میں رزق برباد ہوتا ہے کھانا خراب ہوتا ہے تو اس گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے نمبر دو رات کو گھر میں جھاڑو لگانا پیارے دوستوں جھاڑو لگانا کپڑے دونا یہ دن کا کام ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے تو دن کے کام کبھی بھی رات میں نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس طرح کرنے سے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اپنے گھر میں رات کو جھاڑو نہیں مارنا چاہیے نمبر تین فونک سے چراغ بھجانا پیارے دوستوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چراغ اور مومبتی کو فونک سے بھجاتے ہیں لیکن پیارے دوستوں ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں چراغ یا مومبتی کو فونک سے نہیں بلکہ ہاتھ کی ہوا سے یا پھر کسی اور چیز سے بھجانا چاہیے اگر ہم چراغ یا مومبتی کو فونک سے بھجائیں گے تو ہمارے گھر میں بے برکتی آئے گی تو دوستوں اس بات کو بھی ضرور یاد رکھنا نمبر چار بات بات پر جھوٹ بولنے والا پیارے دوستوں یاد رکھنا جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور بات بات پر جھوٹ بولنا یہ تو بہت ہی گھنونا اور برا عمل ہے جھوٹ بولنے سے انسان کے مو کی زبان کی خوشبو چلی جاتی ہے اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے برکت کے فرشتے نہیں آتے تو پیارے دوستوں ہمیں کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نمبر پانچ قبرستان میں جا کر زور زور سے یا آہستہ آواز سے بات چیت کرنا یا پھر ہسنا پیارے دوستوں ہمیں قبرستان میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ قبرستان سواب پہنچانے کے لیے ہوتا ہے اور مرہومین کے حق میں دعائی کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ وہاں جا کر بات کرنے کے اور ہسنے کے لیے تو پیارے دوستوں ہمیں قبرستان میں کبھی بھی بات چیت اور ہسنا نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے نمبر چھے برے اور گندے خیال اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا پیارے دوستوں یاد رکھنا برے خیال اگر دماغ میں آگئے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو اپنے دماغ کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے اور جب بھی برا خیال آئے تو فوراں لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے اسے جو آپ کا برا خیال ہے وہ ختم ہو جائے گا نمبر سات بغیر ہاتھ دو کر کھانا کھانا پیارے دوستوں بغیر ہاتھ دو کر کھانا کھانے سے بھی گھر کے اندر بے برکتی اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے کیونکہ بغیر ہاتھ دو کر کھانا کھانے سے آپ کے کھانے کے ساتھ آپ کے ہاتھ کا محل بھی جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور جس سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بہت ہی برا عمل بھی ہے نمبر آٹ ماباپ کو ستانا پیارے دوستوں ماباپ کو بھی نہیں ستانا چاہیے بلکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماباپ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ گئے تو ان سے نرمی اور پیار سے بات کرو اور انہیں اوف بھی نہ کہو یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشانی نہ دو کیونکہ پرانی باتوں کو یاد کرو تمہارے ماباپ نے کس طرح سے تمہارے لیے پریشانی جھیلی تھی تو پیارے دوستوں جو شخص اپنے ماباپ کو پریشان کرتا ہے تو اس شخص کے گھر میں بھی بے برکتی آتی ہے نمبر نو مکڑی کا جالہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے پیارے دوستوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں مکڑی کا جالہ پورے گھر میں ہوتا ہے اور وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے کیونکہ دوستوں مکڑی کے جالے سے گھر کے اندر نبوسط اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک صرف پاک اور صاف گھر میں ہی رزق کی برکت کو بھیجتا ہے بڑھاتا ہے اس لیے ہمیں اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے نمبر دس اللہ رب العزت کا شکر ادا کیے بغیر کھانا کھانا پیارے دوستوں اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ دوستوں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اگر ہم کھانا کھاتے وقت رزق کھاتے وقت اس کا شکر ادا نہ کرے تو دوستوں یہ تو بہت ہی بری بات ہے یہ تو بہت ہی برا عمل ہے تو پیارے دوستوں ہمیں صرف کھانا کھاتے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تو پیارے دوستوں یہ وہ دس عمل ہیں یہ وہ دس باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اگر آپ بھی ان دس کاموں میں سے کسی ایک بھی کام میں مفتلہ ہو یا پھر ان دس کاموں میں مفتلہ ہو تو آج کے آج ان کاموں کو چھوڑ دیجئے نہیں تو آپ کے گھر میں بھی بے برکتی آئے گی اور اللہ رب العزت آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتوں کو نہیں بھیجے گا اور آپ کے گھر میں رسک نہیں آئے گا تو آج ہی ان کاموں سے بچے ان کاموں کو چھوڑ دے آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اور پیارے دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور اشتداروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ دس باتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اور اچھی طریقے سے معلوم ہو سکے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ